اسلام علیکم اور یہ ساری چیزیں آپ سے پیار محبت جو ہے اس کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ تو بات یہ ہے دوستو کہ اب حکومت نے جو ہے آپ کو نئی اپ ڈیٹ تھوڑی سی دینی تھی تو میں نے کہا بتا دوں کہ اب حکومت منت ترلے پہ اتر آئی ہے اور آج شیخ رشید صاحب نے مولانا فضل امان صاحب کو اوپن لی پریس کانفرنس میں آفر کی ہے کہ مولانا صاحب سینٹ کا الیکشن لڑے پاکستان میں کہیں سے بھی لڑے سینٹ کا الیکشن لڑے تو ان کے انڈر دی لائن یہ تھا کہ ہم آپ کو سینٹر کے لیے آپ لڑے آپ کو جو کریں حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مولانا صاحب کو تو نون لی کی طرف سے بھی آفر ہے کہ جنہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہے تو لڑے مولانا صاحب اب الیکشن الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے ٹھیک ہے وہ تو مجبوراں پیپلز پارٹی نے زیادہ زور لگایا پھر نون لیگ والے بھی مان گئے اور اس کے بعد مولانا صاحب مانے مولانا صاحب تو اس بات پہ آئی نہیں تھے رہے کہ میں کوئی سینٹ کا الیکشن لڑوں مولانا صاحب تو کوئی سینٹ بھی کہیں اپنے کسی بارہ تیرہ ان کے ایمینے ہیں کوئی خالی کروا کے بھی آ سکتے آ سکتے تھے مولانا صاحب نے وہ رستہ نہیں اپنایا مولانا صاحب شروع سے یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے ان کا کہہ رہا تھا کہ ہم اسطیفے اسطیفوں کی نوبتی نہ آتی ہے ہم حلف ہی نہ اٹھاتے یہ مولانا صاحب کا شروع سے تھا تو اب مولانا صاحب کو یہ رشوت وہ دے نہیں سکتے اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے جی کہ جو بھی آج پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اس کا جواب میں جو ہے نا وہ کل دوں گا کل پریس کانفرنس میں کل جواب دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور خبر بھی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ شباہ شریف صاحب جو ہے وہ سخت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو کینسر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے لہور کے کینسر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے ہسپتال کا نام جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں بتا رہے لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہوں ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو آپ جو ہے نا آج ایڈمٹ کر دیا ہے ہسپتال میں تو ان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے اور جلدی وہ صحیح دی آپ کو ٹھیک ہے جی باقی جو پی ٹی ایم وغیرہ کے جو آج اجلاس میں سارا کچھ ہونے جا رہا ہے نا وہ بڑا بڑا گرم گرم ہونے جا رہا ہے اب اسے حکومت پریشان ہو گئی ہے اور اب شیخ رشید نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جناب اپنے استیفوں والی بات پہ غور کریں تو پہلے ہی کیا کہہ رہے تھے آؤ آؤ دیو استیفے دیو استیفے کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پیج اب ایک نہیں رہا صفحہ جو صفحہ تھا نا ایک تیس نمبر صفحہ وہ ایک نہیں رہا اب حکومت کو حکومت صحیح فکس ہو گئی ہے پریشان ہو گئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح اس گیم سے نکلیں ٹھیک ہے نا اور پیج تو اب ایک نہیں رہا ٹھیک ہے اب انہ اس تبدیلی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں تو اس لیے شیخ رشید صاحب کی آج جو پریس کانفرنس دی نا وہ منت ترلے والی تھی کہ اپنے استیفوں پہ غور کریں اور مولانا صاحب سینٹ کاریکشن جہاں پورے پاکستان سے جہاں مرضی لڑنا چاہیں لڑیں اور میں مولانا صاحب کا بڑا اعترام کرتا ہوں اور اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے آج کی ہیں آج جو ہے نا آج آج پی ٹی ایم میں بڑے زبردست فیصلے ہونے والے ہیں دوستو آج حقیقی مینوں میں وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی نا آر یا پار وہ آر یا پار والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے اس وقت اس وقت تو یہ جو شیخ رشید کی پریس کانفرنس ہے اس کو آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ صفحہ بدل گیا ہے پیج پیج بدل گیا ہے اور اب وہ منت ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں اور اب یہ سارے ان کے ڈرامے بازی ہیں یہ یہ ضرورت پڑی نہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحبہ نا رو نہیں دے گا اوہ یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں وہ پاؤں پکڑے گا سب کے کہ کدھر ہے تمہارے پاؤں مولانا صاحب مجھے معاف کر دو وہ آئے اسی چیز کے لیے ہے وہ کیسے وہ آپ کہتے ہیں جی کہ نا رو نہیں دے گا تو آپ تھوڑی دیر صبر کریں آپ کو بڑی گرم گرم خبریں بتاتے ہیں فیلال آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ شباہ شریف صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور باقی جو انہم ماملات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ